دیتے ہیں ان فوجی جوانوں کو جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں جن کی ماں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں جن کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں جوانی کے اندر جن لوگوں نے کام کرایا ہے بغیرتوں نے ان بغیرتوں سے ببرا کلیرلی مخاطب ہو اپنے اقتدار اپنی سیاست کے لیے بغیرتی بند کرو اور بند کرنے کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ اگلیہ بھی ہماری ہے یہ فوج بھی ہماری ہے یہ پولیس بھی ہماری ہے یہ جتنے ادارے یہ ہمارے ہیں پاکستان ہے تو سب ہے اور پاکستان نے سب کچھ دیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا 15 سال وہ شاید بھول گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ پہلے اپنا ملک یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ کڑی سے کڑی سزا ان بغیرت سیاسی رہنماؤں کی عبرتناک ہونی بہت ضروری ہے کہ آج یہ بیٹھ کے جیلو سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں کوئی آ کے کہہ رہا ہے میسیج کر آ رہا ہے فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا ہوں آج ان سب ایشیوز کے اوپر نو مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر آدھا بٹیر میں رو بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ان کا جمہوریت ان کے جو اور جمہوریت بنے جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی یوکرن نہیں ہوگا اس میں کوئی پرانے پریسیڈن کے تحت معافی نہیں ہوگی کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے جنہوں نے غداری کے میڈل میں لیے جنہوں نے اپنی والدہ جن کی دیت ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا بکواس سنی پھر جب وہ اپنے ہاتھ پہ لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی ابھی بھی میں بہت ذبہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بہت ذبہ داری سے کنارے اور شائعوں میں باتیں کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ بس کریں ڈراما یہ آدھا تیت اور آدھا پٹیر بند کریں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہونا چاہیے کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان ان کی قدر کریں وہ بھی ہم میں صحیح ہے وہ وہ جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بزار چمکاتے ہیں شرماری چاہیے پولیس جو حال پولیس کا آپ دیکھئے ہیں پولیس ہماری ایسی نہیں تھی اس کو کھڑا کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو عدلیہ کو طاقت بات کریں جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ حتوے دیتے ہیں آ کر اپنا رول پلے کریں جو وکل آئے ہماری جو بیک بون ہے پڑی رکھی قوم بھی ہے قانون بھی جانتی ہے وہ آگے بڑھیں اب ملک بچانے کی باری ہے آدھا آدھا کھیل بند کریں یہاں بھی اچھے وہاں بھی اچھے ادھر بھی اچھے فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم یہ حصول بنائیں میں نے چھ مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی ایک ایک بات نہ میں قتل کا حصہ بنا نہ قتل و غارت کا حصہ بنا نہ میں افوات کے خلاف پروپاگینڈا کا حصہ بنا نہ میں آگ بجانے کا آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے اپنی حوص کے لیے اپنی نلائی کی چھپانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پچے معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں پاکستان کو آگ میں چھوک دوں تو میں اس سیاست پر لانت بیچتا ہوں آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا سٹوڈنٹ بھی کہنانے والا شرمناک چیز ہے پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیس آرمی ایک کے طرح ضرور ایٹ کریں سکت سے سکت سزا دیں اس میں دو رائے نہیں ہوئی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے انصاف ہوتا ونظر آنا چاہیے جو جیلوں میں جیادتیں بیٹیویں ہیں ان میں گٹر کے کیڑے کیڑے ساپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں جن کی خاص ڈیریکشن کے تحت گھر میں بھی بار ہوا ہے ان سب کو کہہ رہے ہیں گردار تک پہنچائیں لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال لکھیں جو گمراہ ہوگئے ان ماں بہن بیٹیوں کو بیس تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت مضمت سازش کے تحت ارگنائزد وے میں ان کو میں حصہ رہا ہوں مجھے اگزیکلی پتا کیا ہوا اور یہ بھی میں پیٹ پیٹ کر نو مہی سے پہلے بھی کہتا رہا نو مہی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ لوگ آپ سے آگ لگوائیں گے آپ کا کوئی واری وارش نہیں ہوگا آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا اور آپ نے دیکھا پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے ماں بین بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اکل سے کام لینا چاہیے ضرور پسند کریں پارٹیز کو پل لگر پارٹیز کو ضرور خیال کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں پھر حمل اتجاج بھی کریں اپنی آواز کو اٹھائیں لیکن کسی کے کہنے پہ آگ قطو غارت چیسی چیزوں میں نہ ملابس ہوں کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایڈ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت کانونی طور پر سزائے ہوں گی تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی آپ رول جائیں گے پھر کہتا ہوں ان بیغیرتوں پر اعتماد نہ کریں ابھی یہ بیغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے ابھی اس میں سامب بھی میسج کروا رہے ہیں اور میں آئندہ 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 واری جتنی پریس کانفرنسز ہوں گی قوم کو شواہیت بھی دوں گا جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جائے اللہ کے فضل سے شواہیت بھی دوں گا کہ یہ کتنے بھئی مان کتنے منظم طریقے سے سب کچھ کرواتے ہیں فرمایشی پروگرام سے جاتے ہیں اور پھر بیغیرت آکے روتے بھی ہیں درد بھی دکھاتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشہ آگیا میں کسی پولٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی 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 یہ سارے بیغیرت 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 مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے ونہا دنیا کی کوئی طاقت اب اس چیز کو نہیں بچا سکتی کوئی اس میں اس اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ یا سیاست یا سیاسی پارٹی کا کھڑا ہون ہے پیچھے یا پاکستان کے لیے کھڑا ہون ہے اب پاکستان اور سیاست اور سیاسی پارٹیوں کا ڈیفرنشیٹ کر کے ہمیں کھڑا ہون ہے لانت بیجیں پولٹیکس کو لانت بیجیں سیاسی پارٹیوں کو لانت بیجیں سب کو پاکستان کیا کھڑے ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم پاکستان ہے تو عدلیہ ہے پاکستان ہے تو فوج ہے پاکستان ہے تو یہ عزت میڈیا ریکنگیشن ساری ہے اصولوں کی سیاست کریں میں چھ مہینے پہلے نکلا تھا تو بڑی باتیں میں نے اپنے بارے میں سوڑی اور یہی بغیرتوں کا ہمیں ذکر کرتا ہا رہا تھا اور آج بغیرت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورے پاکستان کی آج یہ میڈیا والے میرے دوست بیٹھے تنقید مجھ پہ ہی بہت کرتے ہیں بہت سکھا ہے انہوں نے مجھے پندرہ سال میں آج خود کہہ رہے ہیں آپ در ایک اور ان کو سب پتا ہے ان کو وہ پتا ہے جو ہمارے گل میں ہوتا ہے تو پاکستانیت جگھائیں میں بھی کوئی اتنا مالا پاکستانی آشنوار کبیس پہنے کے پرائیڈ لینے والا آدمی نہیں تھا ہمیں وہ تربیت ملی تھی اس تربیت کے تحت ہمیشہ اوپر شگڑا لوحصول کا جگڑا لوحصول پہ کھڑے روحصول پہ خلاف اپنے گھر والوں کے بھی آگے کھڑے ہو جاؤ ہم تو کھڑے ہو گئے لیکن آپ اگر یہ جنگ لڑنی پڑی پاکستان کو بچانے کے لیے کسی صورت تک جانا پڑا اور اپنے اداروں کو اور اپنے افعاج کو اور اپنے شہیدوں کو بچانے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حد تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے اور میں جاؤں گا کسی کا باپ کچھ کر سکتا ہے میرا تو کر لیں میری جتنی فائلیں ہیں کھول سکتے ہیں تو کھول لیں کیونکہ میرے پاس گھننے کے لیے کچھ ہے نہیں اس لیے میں کھل کے بلتا ہوں گا بلتا رہوں گا اور سوشل میڈیا کے بچوں کو میرا خاص پیغام ہے کہ پلیس دمرائی کے کام میں نہ کریں کیونکہ جب قانونی کاروائی ہوگی تو پھر آپ کی کی بورڈ سے زیادہ چیکوں کے واضح آتی ہیں وہ نہ کریں آپ نے جس تمام تر صورتحال کا ذکر کیا نو مئی کا جو صحت ترین دن پاکستان کی تاریخ میں آیا اس کے پیچھے وہ کون سے لوگ کار فرما تھے جنہوں نے عمران خان کو اس نو پوائنٹ آب نو ریٹن تک لائے عمران خان تنہا تھے یا ان کے ارگرد کوئی لوگ تھے نام لینے کا وقت ہے جب آرمی ایک کے تحت کاروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے تو ان کے نام کیا ہیں دیکھیں آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جاتے ہیں ان پر غیرتوں میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے واہستہ اتصارے بغیرت آنا شروع ہو گئے ابھی تو کٹر کے گیڑے اور گیڑے آئے ہیں ابھی آپ سانپ بھی ہیں ان پر غیرتوں میں سانپوں کو بھی دیکھیں گے ان پر غیرتوں میں عمر دراز لوگ بھی دیکھیں گے جب کو بیماریاں ہیں جن کو ہمیں اک شرم آ لیے گا ہمارے باپ کی عمر کے اور ماں کی عمر کے لوگ ہیں دنوں نے اس گندے کالے قطوب کرنے کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے یہ پوری پوری بغیرتی بغیرتی اور بغیرتی بے شرمی بے حدرمی اور بہی مانی اور چوری اور مل دشمنی تو چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی بہت ساری سپیچز میں ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ قوم کی حوالے سے قوم ملتنے اور بات کریں تو کیا آپ انہاصر کوئی مورد الزام پھیراتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کیا اوپر کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور ان کا مستقبل کیا سا دیکھ رہا ہے دیکھیں اگر مجھے میں بگڑ گیا ہوں اور میں بدماشی غردہ غردی کر رہا ہوں اور آگ لگا رہا ہوں اور چوری چھتاری کر رہا ہوں مل دشمنی کر رہا ہوں فوج کو پولیس کو اور اپنی عدلیہ کو بدماشی کے ساتھ غردہ غردی کر رہا ہوں تو آپ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس گھر کے اندر رہوں گا تو میرا باپ ذمہ دار نہیں ہوگا سب سے پہلا میرا باپ ذمہ دار ہے کہ اس نے مجھے سب کرنے کی ہدایت اور بدماشی اور زلالت کرنے کے اوپر مجھے پھر وہ ویلکم کر رہا ہے یہ تو آپ نہیں ہے آپ ذمہ داری سے کوئی اٹھ سکتے ہیں اسمانسیبلیٹی ہے اسمانسیبلیٹی ہونی ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے پیٹی آئی کی بیٹ فارم سے ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پیٹی آئی پاپ ذمہ داری گا اور آپ کو معلومات ہمیشہ زیادہ ہوتی کہ نئی کوئی تحریک نئی جماعت بننے جاری ہے جو گھٹرے پیڑے اور جو ہینٹ سب دیکھ جانے جماعت ہونے کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جی ابھی تو تحریک انصاف بدقسمتی سے بدنصیبی سے دوسری اینکیم بننے جاری ہے بلکہ وہاں تک پہنچ گئی ہے جو اینکیم پاکستان اور اینکیم رنڈن ہوا تھا اس دورائے پہ تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو لے آئیں اور میں نشان رہی کرتا رہا کہ آستین کے صاحب جو ہیں اور کتنے دلے رہے ہیں یہ بھی آپ کے کیمرہ دکھایا ہے جب عمران خان صاحب ہے فائرنگ ہوئی اور ابھی بھی آپ بھاگتے ہوئی دیکھ رہے ہیں اور ہوتے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دردوں میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ڈراموں میں ہیں ابھی 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 مجھے تھوڑی دے پہلے آتھا گھنٹہ پہلے میری آپ لوگوں سے بات ہوگی کہ فرمائی چی پرگیم آیا ہے کہ میں پبڑک میرے بارے میں پتا چل گئی تو مجھے جاگباباد بھی بھی دیکھتے ہیں تیری خواہش یہ بھی بوری کر دیکھتے ہیں تو ہوتے سارے کہاں تو خواہشات پر آ رہے ہیں بتائیے امران خان کے چاہتے ہیں بھولا ہے نا تو میں جیسے کہ وہاں چلانے بھولا ہے میں تک کیا دیکھنے سنا سکتے ہیں آپ نے کہا کہ امران خان مدوسری بننے جا رہی ہے تو کیا امران خان مائنس پی ٹی آئی بن رہی ہے دیکھیں جی آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اسی شہر تھی اندر جب ٹکلو غارت بندہ غری اور تماشی ہوتی تھی اور پھر ہم نے ملبہ ڈال دیا تھا کہ امکم پاکستان نہیں مذہبس یہ ڈراما آپ دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کے تحت میں تو آپ کو پوری سٹوری کا اینڈ بتا دی کہ ان بغیرتوں کو ٹرائل کرنا بڑا ضروری ہے جس میں جتنے بغیرت جو غیرت منپن کے بھی بغیرتی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور مشورے دے رہے ہیں وہ سب سے بڑے بغیرت اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بند کمروں میں اور جیلوں میں بیٹھ کے پھر ہوں کہ یا شیئر لپکی سنواز ہے یہ مختلف سامتی مقدمات کے اندر جو نوکہ جیلوں پھر پھر پانستان میں دیا اس کے بعد سنواز ہے یہ اس طرح سے یہ سہر لپکی پہنے بہت خاص ہے اس لحباد آئی بول سے جیسی دیف مل رہا ہے داہور کی میں اپ آئی آر جیس نہاواز میں تو یہ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کسی قسم کی سبھولت خاری ہوگیا کی جانے سے دیکھئے میں میں ذمہ داری کے تحت ڈال کی نظام کے اوپر بھی بات کرنا پسیلی نہیں کروں گا چونکہ اس کا پروپ اکینڈا دوسرے ملک اس کا بینفٹ لیں گی لیکن اندھا تو بہو بھی نہیں اور بینا بھی کوئی نہیں اور بے حکوم کی بھی لوگ آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں کانوں سے سکھ بھی رہیں اور دماغوں سے سوئی بھی رہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بخت آگیا ہے کہ اب آپ سیاست سیاستانوں کو سیاسی پارٹی کو بچانا ہے جب پاکستان بھی بات آئی گی تو پھر سبی کو گاڑ دیں گے موووی نے پارٹی سے لا تازلوکی کا اعلان کیا اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ گھٹر کے کیلے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا ہے تو ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پرانے رہنما لا تازلوکی پر اعلان کر رہے کر رہنما نہیں تھا تو اس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کون کون اور سینئر رہنما زہر چی بات آپ کسی کے تجھ میں ہوتا ہے کہ جو اب پارٹی سے لا تعلقی گئے جی اب یہ شروعات ہوگی لا تعلقی میں نے اٹویٹر پہ بھی آج یہ سب کچھ انہوں نے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے فیز میں لا پہلے فیز میں مزمت کی بیان آئے گا دھونا دھونا ہوگا تقریب میں بیواری ہوں گی اس کے بعد لا تعلقی ہوگا اس کے بعد ایکزپ ہوگا اور اس کا ملوائی اسے پر گرا کے سب اچھے بچے رکل گئیں گے اور یاد اکھیے کہ یہ جو بیخیرت ہیں ان بیخیرتوں میں ذات اور وہ بیخیرت ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے اقتدار کے اندر وہ مال بچانے کے لیے یہ سب سام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کام ایکسپوز کرنا کہ اقتدار سے پہلے جن کے گھر میں سائیکل بھی نہیں تھی ان کے بعد بھی جداد آئی ہے کہ وہ گھر 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 بنگلہ امریکہ لندن اور بیٹس اور سب کچھ کر رہے ہیں ان کے بی بچے عرب پتیوں کو درہ زیادی گزارے تو آپ لوگوں کو فرض ہے کہ آپ پوچھیں آپ کو دل کوئی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جتنے بھی ہماری کنسیبات نے ان کے اقلاب پھولی پریگنڈا معائی ہیں لیکن جب یہ ایونٹ ہو گیا ناو نہیں وقت اس کے بعد یہ نیراٹیب کینٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اقلاب یہ سالش دہ رہا ہے ہم نے کبھی بھی کنسیبات پر حملہ نہیں کیے نہ کیا ہے اور دیگر جو ہے وہ پروپاگنڈا جو نیراٹیب کی ہے میرا پی ٹی ایم سے نفرجتی تھی دیلی آر کبی ہے ایسا ہے کہ یہ دراما کرنے کا فائدہ لی ہے ایک دن ہے آپ کچھ کہتا ہے اس میں آرازوازل لگازل پر اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں میرے لیے وہ قوم کے بچے مائے بہن دیئے کہ آپ بہت اپورٹ اینے جو عمرائی کی طور پر چیزوں کے در خس گئی ہے اور کی تباہی ایسا پیسل میں آپ ساری لیڈیشپ اس کے دیئے اس میں کوئی دو رائے ہو گئی ہے یہ ایک انگلی ایک سوا ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کچھ ساکھوں کا اعلام جا رہے ہیں بچوں سے عبار میں غم و غصہ ہے جو در مجھے پاکستان آدمی کی تنسیبات جلائے پاکستان آدمی کے پورٹ سکتے چلا بیان دی آپ ان کے بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی دیکھیں میری بچے اگر میرے بچے دیسے ہیں اور گمراہ کرتا ہوں گمراہ کرتا ہوں پکڑا بھی جانتا ہوں میری وائس مورٹ سے رہا ہے سار ثبوت بھی آیا ہے کہ میں نے کہا کہ بچے ہمراہ کی ہے مجھے پکڑے نا یہاں بسطہ یہ ہے کہ شاکھوں کو ہم چھیلتے ہیں درخت جڑوں تو جاتے ہی نہیں درخت جڑے اکارنے کا ڈائم آگیا ہے خاص کریں خاص کریں خاص کامی جنرل فیس خردار تھوڑا کہ مجھے بھی بوں یہ سکتا ہے بہنگ سکتا ہے جو بھی بغیر کم شامل ہے جو بھی بغیر کم شامل ہے بہنگ سکتا ہے کیونکہ کھل کے بعد پرے جو ہے بغیر ہے تا بہتا ہے اس کو بھی قریقی سخت سخت سضاعوا لکھیں شکریہ شکریہ شکریہ